بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گندم کی مارکیٹ کی طرح ترین صورتحالہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ گندم کی مارکیٹ اس رنگ بلیک ہو چکی ہے یعنی کہ اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے ریٹ اوپر کی طرح ہی جا رہا ہے اور مارکیٹ سے گندم غیر ہوتی جا رہی ہے پاسکو کے اتامل میں تو گندم بہتی کم آ رہی ہے جن کسانوں کو پیسے کی ضرورت ہے جنہوں نے فروق کرنی ہے تو وہ پاسکو کی بجائے گلہ بڑیوں میں جا رہے ہیں وہاں کو کچھ ریٹ اوپنا سے مل رہا ہے پاسکو میں ریٹ 4900 ہے تو گلہ بڑیوں میں جو لو لیول کی گندم اس کو 4900 سے ریٹ اوپر ہی ہے 4700 اور جو اچھی گندم اس کا ریٹ 4400 تک بھی ہے اور پنجاب کی بات ہے اور سندھ میں ریٹ اس سے بھی جاتا ہے سندھ میں گندم کا ریٹ 424 تک فیمان بھی جا رہے ہیں ریٹ اچھا خاصا ہو چکا ہے اور جو لوگ خرید رہے ہیں مارکیٹ سے یا کسانوں کے پاس سے وہ تو قریبا 11000 روپیر بیمانڈ کر رہے ہیں اب جو دوٹس جاری گیا ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے دوٹس جاری کیا گیا ہے کہ فوڈ کے جو لسانس ہیں گرین لسانس ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے اس کے بعد اب جو جن کسانوں کے پاس ہیں یا آٹھتی حضرات کے پاس گندم زیادہ پڑی ہوگی جن پچاس سو مند سے زیادہ پڑی ہوگی تو ان سے وہ ضبط بھی کی جا سکتی ہے ان کو ٹیمپ لیند دی گی ہے کہ وہ جند اس کو پاسکو کے ردام میں جمع کراتے ہیں اگر وہ نہیں کرائیں گے تو وہ ضبط کر لی جائے گی اس کو تین ہزار پی فیمان کے ساتھ سے ان کو اپیمنٹ کی جائے گی انتالیسوں نہیں بلکہ تین ہزار جس سے ان کا اچھا ہزار اپسان ہو سکتا ہے اور ایمنجنسی کی صورتحال بنائی گئی ہے کہ گندم بلکل ملک سے نایاب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ لوگ پہلے گندم نہیں ریٹا کرتے تھے اب خافی لوگ کوشش کر رہے گے وہ دو چار بوریوں پانچ بوریوں دس بوریوں جتنے کے پاس جائش ہیں وہ خرید کر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ بعد میں کل وہ مسئلہ نہ ہو کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے سربی میں گندم شارٹ ہو جاتی ہے آٹا شارٹ ہو جاتا ہے لوگ پارٹی کا آٹا ان کو مہنگے داؤں میں ملتا ہے تو اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا خرید کر اپنے پاس رکھ لے آپ کی سانوں کو براتی حضرات کو تمام کو بادن جاری کی گئی ہے جن کے پاس ٹاک ہے غفاری طرف پاسکو کے اپنا ہوں میں جمع کر رہے ہیں بلکہ کئی جگہ تو مساجر بھی لانات بھی کی گئی ہیں ہم تو بارنگ دے گئی ہے کہ اقزامی کے پاس ان کے رکارڈ موجود ہیں اور ان کو اطلاعات ملی ہیں کہ کن لوگوں نے گندم زخیرہ کی ہوئی ہے ان کے غلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے یہ آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ گندم کے بھی سیزن چال رہا ہے اور ابھی سے یہ حال ہے تو آگے یہ حال کس طرح اور صورتحال بنے گی جس میں آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پندرہ ہزار میں بھی کال کو بور ہی نہیں دلے گی اس لئے لوگ کو شیئر کر رہے ہیں کہ گندم کو زیادہ زیادہ خرید رہتا کہ ان کے ضرورت کے لئے گزارہ پاسکے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں موسیقی موسیقی